مودی کی سیاسی وہ ہندو دت کا جو اس کا پروگرام ہے اس میں جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ایٹومک استعمال کرنا ہے کیونکہ وہاں چوبیس کروڑ مسلمان ہیں لینے ہم نے ایک وہ مظاہرہ کرنا ہے وہ سوچ دینی ہے یہ تھری سیونٹی ون جو ہے موزو میں بھی لگا ہوا ہے جی نگلینڈ میں بھی لگا ہوا ہے اسام میں بھی لگا ہوا ہے وہاں تھری سیونٹی ون اے بی سی چار جگوں پہ لگا ہوا ہے لیکن وہاں اس نے کوئی امنمنٹ نہیں کی سری نگر میں کیوں کی ہے جنابے جنابے چیئرمن سری نگر میں اس لیے کی ہے کہ سری نگر کا جغرافیہ جو ہے آغا صاحب تشریف رکھیں فواد صاحب تشریف رکھیں گی میں اپنی سیاسی ورکر کی حیثیت سے یا میں چین کی دور اندیشی کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انقریب جو حالات بدلنے جا رہے ہیں پاکستان آرمی چیف چین جائیں گے کیونکہ چین کا بھی برائے راست لداخ سے تلق ہے میں نے تین ڈپلومیٹس ڈپلومیسی کو بڑا اہم جانتا ہوں ایران کی ڈپلومیسی کو تالبان کی ڈپلومیسی کو اور آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کوئی شخص کشمیریوں کو انڈر اسٹی میٹ نہ کرے نورالم صاحب تشریف رکھیں آج جو اس نے معاہدہ یہ فیصلہ کیا ہے اس سے کس کو نقصان پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں شاید تاریخ فیصلہ لینے جا رہی ہے اور یہ وہی مودی ہے جس کو کل امریکن ویزا نہیں دیتے تھے لیکن اسی مودی نے ایک ایسی سیاست کا ٹرمپ کارڈ کھیلا کہ یہ امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن گیا آج جناب چیئرمین جس کے لیے اتنی جد و جہد کی گئی نہرو لے کے گیا یونائٹڈ نیشن میں وہ رسوہ ہو گیا آج شملہ معاہدہ جس میں جنگ ہوئی وہ ختم ہو گیا عبداللہ اکارڈ ختم ہو گیا اور آج کنٹرول لائن کشمیر میں بندے ماترم کے ترانے بجیں گے یہ کشمیریوں کی زندگی میں ممکن نہیں ہوگا میں سیاسی ورکر کی حصیت سے ایک انقلاب بھی قدم ہوتے دیکھ رہا ہوں میں سیاسی ورکر انہوں نے خود ختم کر دیا تین سو ستر اچھا کیا دفعہ بلا ففٹی تھری اے ختم کر دیا اچھا کیا دفعہ بلا اب انڈیا میں جو کنٹرول لائن کی صورتحال ہے یہ ہندوستان ازاد کشمیر پہ عملہ کر سکتا ہے میری تاریخ کو میری تک میرے ایک پولٹیکل ورکر کی گزارشات کو نوٹ رکھا جائے